پیارے ہیں جو آپ سے لفرت کرتے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں جن کو آپ منانا چاہتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی دنیا میں تھے تو وہ اب جونسہ ہیں آپ سے دور ہیں یا آپ سے ناراض ہو گئی ہے یا آپ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا ہے یا آپ سے لفرت کرنا شروع کرتے ہیں کسی بھی بات سے ان کے دل سے جو ہے اپنے نام کا جو میل آیا ہے یا اپنے نام کا جو مسئلہ ان کے دل میں آیا ہے وہ ختم کرنے کے لئے یہ فصیفات کیا لا جواب ہے خواتین اپنے شروعوں کے لئے بھی کر سکتی ہیں اور بھائی اترات اپنے بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ کسی بھی مقصد کے لئے نیک مقصد کے لئے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جس کو آپ طلب کرو گے وہ اس طرح اس کو بیچینی ہوگی اتنی اس کو گبرہت ہوگی کہ وہ فوراں اس کا دل میں آئے گا کہ مجھے اپنے اس پیارے سے دوست احباب سے یا اپنے اس رشتہ دار سے یا اپنے بہن بھائی سے ملنا ہے یہ ہر مقصد کے لئے آپ کر سکتے ہیں میری جتنے بھی وظائف ہیں تو بناؤزباللہ اس میں کوئی بھی عمل خراب نہیں ہے سب اللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب بہت نایاب ہیں ان کی قدر جانیے گا اب وقت مقرر آپ نے اسلامی دنوں کے حساب سے جو پہلی جمعہ رات آئے گی اس وقت کر سکتے ہیں پہلی پیر آئے اس کو کر سکتے ہیں اتوار آئے اس میں کر سکتے ہیں یہ تین دن مخصوص ہیں آپ ان میں یمل کر سکتے ہیں اب آپ نے آپ کو میں طریقہ بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے سور اخلاص تو آپ نے ایک نقش بنانا ہے پوری سور اخلاص لکھ کے اس کے نیچے آپ نے جس کو بلانا ہے جس کو بلانا ہے اس کا نام لکھیں اس کے ساتھ آپ لکھیں اس کی امی کا نام لکھیں والدہ کا نام لکھیں اگر نئی بھی نام بتا تو صرف آپ نے لکھ دینا ہے اپنا نام اور اس کا نام ٹھیک ہے سور اخلاص اوپر لکھتی ہے کل ہو اللہ ہو احد والی ٹھیک ہے نا وہ لکھتے نہیں ہیں آپ نے پوری سورت لکھ کے کاغذ کے پر پہلے سے باوزورو ہیں جائے نماز پاس ہو ایک اگر بتی پاس سلگائیں اگر اگر بتی نہیں سلگانے تو خود خوشبور لگائیں پرفیوم نہ لگائیں اتر لگا سکتے ہیں کوئی ہلکی سی خوشبور لگا سکتے ہیں پاورڈر لگا سکتے ہیں چلے آپ یہ سانی کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں اب آپ نے ایک پیالہ پاس رکھنا ہے پانی کا پیالے کے اندر وہ نقش سور اخلاص کا لکھ کر آپ نے ڈا دینے اب آپ نے گیارہ مرتبہ اولا خرد دروشی کے پساتنا ایک دفعہ دروشی پڑھا جائے گا اور سور اخلاص پڑھنا شروع کرنی ہے آنکھیں بند کر لیجئے گا ایک دفعہ سور اخلاص پڑھی پھوک پانی پہ مار دی دو دفعہ پڑھی گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے پانی پہ پھوک مار دی ہے ٹائم میں آپ کو بتا دیتی ہوں صبح دس بجے کا ٹائم ہو یا پھر فجر کا ٹائم ہو یہ دو ٹائم ہو سورج کی گھرمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے فجر کے ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر سورج جب فل تپرا ہو گیارہ بجے یا دس بجے یہ ٹائم آپ رکھیں آپ نے یہ فصیفہ کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے جس کو بھی آپ پکارنا چاہتے ہیں جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہیں اب آپ نے پانی کے اوپر جو دم کرتے رہے ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ پانی پہ دم کیا ہے اب وہ پانی ابھی آپ نے پینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا دم کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اللہ سے فریاد کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میں نے اس کے ساتھ برا نہیں کیا وہ میرے اس کے دل میں محل آئی ہے آپ اس کے دل کی محل کو ختم کر دیں آپ اللہ پاک اس کے دل کے جو خرابی آئی ہے اس کو ختم کر دیں یا اللہ پاک میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں اس کو میرے پاس واپس بھیج دیں آپ اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ پہلے دن کے عمل میں آپ کو کامیابی ہو جائے گی یہ اتنا لا جواب عمل ہے پہلی زندگی میں آپ کو اور کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ یہ عمل کو پالے گئے تو سورہ ایک منٹ کا یہ عمل ہے لا جواب وظیفہ ہے ایک منٹ کیا ہے بس اس میں سورہ خلاس ایک منٹ میں گیرہ مدفعہ پڑی جاتی ہے چلو دو منٹ میں پڑی جاتی ہے پر آپ یہ ایک تفاق کر کے دیکھیں اپنے پیاروں کو اپنی طرف موڑیں میں دعا کروں گی آپ کے لئے بھی کہ آپ اپنے پیاروں سے ملو ان کے دل میں اگر کوئی مسئلہ ہے محل ہے وہ ختم ہو جائے ان کے دل میں اگر آپ کے لئے کوئی بری بات آئی ہے کسی نے ڈال دیا ہے شیطان ہے نا شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت جنتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کے شارک کے پاس ہوں شیطان انسان کے اندر اس کے جو خون ہے نا خون جیسے انسان کی نالیوں میں خون دوڑتا ہے نا اسی طرح شیطان جونسا ہے نا ان کی نالیوں میں دوڑتا ہے اللہ پاک لیکن ہمارے سانس کے ساتھ ہیں ہم سانس لے تو اللہ اور سانس جیسے ہم سانس لیتے ہیں جب ہم سانس خارج کرتے ہیں تو ہو اللہ ہو کی آواز ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمارے سانس کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں تو شیطان جو ہے اللہ کے کلام کو کبھی بھی مرد نہیں کرتے بلکہ آپ پڑھو گے تو وہ آپ سے مردود ہے نا تو دفع ہو جائے گا آپ اللہ کا کلام پھر اللہ پاک آپ کے پاس ہوں گے آپ اپنے اللہ سے فریاد کریں انشاءاللہ بعد میں آپ وہ پانی پی لیں الحمدلہ الحمدلہ آپ نے ایک سے دو دو سے تین دنی عمل کریں انشاءاللہ الحمدلہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کو فون کریں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ہو کہ وہ ہم سے آپ ان سے برابطہ کریں انشاءاللہ آپ سے بھول پڑیں گے یا آپ ان کو پکاریں گے وہ آپ نے پکار سنیں گے انشاءاللہ ان کو پچھینی ہوگی جلن ہوگی جب آپ عمل کر رہے ہوں گے ان کے دل کو ایسے ہوگا جیسے کسی نے آگ لگا دیئے جب تک وہ آپ کو دیکھنی لیں گے جب تک وہ آپ کو ملنی لیں گے ان کی وہ تڑپ وہ آگ ختم نہیں ہوگی یہ اتنا لازم آدمی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا وظیفہ پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتا ہے اپنے پیاروں کے باہر میں تو آپ ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائیں گے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نیک کام کریں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جاری ہے اور برڑ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب اصداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانچ سو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لیں سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زدہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا حصہ لے سواب آپ کو بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب اصداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹے سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بھرپور مدد کی جا سکے ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنیں تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کر دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ایمیل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ایمیل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اور پڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصمون بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے تھا جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زددین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ کا سب کو تفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیاضی آپ بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو اطاف فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو اس دخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع جاتی ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو ریجت سے بجاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی پرپور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موقع کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موقع کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کی فرمائش ہے یہ غیبی موقع ہے کیا تو غیبی موقع کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک رکارڈنگ سینڈ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موقعین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ڈٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سے غیبی موقع کا آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ چینل میں تمام ویڈیو باستانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کرونا چاہتے ہیں تو ضرور الحمدللہ آپ کی مدد کی جائے گی آپ ہمارے چینل پر آکے بات کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی استخارے کے لیے بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پریشانی ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور ایک بات یاد رکھیں استخارے میں جو آپ نام بھیجتے ہیں والدہ کا نام اور اپنا نام اور جگہ کا نام تو وہ درست بھیجا کریں اس لیے پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے